بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسرسائز نمبر فائب اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہر جملے کے سامنے دو فیل ہیں دو وابز ہیں یہ ایک جملہ ہے یہ ایک جملہ ہے تو اس میں سکس جملے ہیں کتنے ہیں چھے جملے ہیں تو چھے جملوں کے سامنے یعنی ہر جملے کے سامنے کیا ہے دو فیل ہیں یہ ہے قرآتن قرآتنہ ایک فیل یہ ہے تو یہ فیل ہے اور فیل کے دو سے گئے یعنی یہ بھی فیل لیکن فیل کے دو سے گئے دو لفظ ہیں ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے تو آپ کو اس میں سے سیلیکٹ کرنا ہے کون correct form یعنی کون اس میں آئے گا ہے اس خالی جگہ میں اس میں سے ان دونوں میں سے کون سا فیل رکھیں گے جو صحیح جملہ ہو جائے گا قراتم یہ مذکر کے لئے ہے قراتنہ یہ مونس کے لئے ہے تو مونس اور مذکر کا فرق جان کر جملے کو کمپلیٹ کرنا ہے اور صحیح کرنا ہے تو نمبر ون میں کیا کہا جا رہا ہے یہ ایک منٹ نمبر ون القرآنہ ہے اس سے پہلے خالی جگہ ہے اس میں کیا رکھیں گے تو یہاں پہ پتا چلے گا یا ابنائی اے میرے بیٹو تو یہاں مذکر ہے تو ہم مذکر اس میں سلیں گے کون ہے مذکر تو قراتنہ اے میرے بیٹو کیا آپ سب نے آج قرآن کو پڑھا نمبر ٹو میں دیکھیں متا من مکتا یا اخوانی یہاں اخوانی اے میرے بھائیو یہ مذکر ہے تو رجعتم آئے گا متا رجعتم من مکتا یا اخوانی اے میرے بھائیو آپ لوگ کب مکہ سے لوٹیں اور نمبر تھری یہاں دیکھیں آجو حکنہ اجو حکنہ کنہ یہ مونس کی ضمیر ہے تو یہ ضمیر کنہ جو ہے مونس ہے تو ہم یہاں سے مونس فیل لیں گے یہی علامت ہے پہچان ہے کہ ہم اس میں سے مونس فیل لیں گے غسل تنہ آجو حکنہ بسابون کیا تم لوگوں نے اپنے چہرے کو سابون سے دھویا من ایئی ازاعتن الاخبار یا بناتی بناتی ہے میری بیٹیوں تو یہاں بیٹیاں کیا ہیں مونس ہے اس لئے سمعتنہ آئے گا من ایئی ازاعتن سمعتن الاخبار یا بناتی اے میرے بیٹیوں کس ریڈیو سے کس ریڈیو سے تم لوگوں نے اخبار کو سنا یعنی خبریں سنی من ایئی بابن المسجد یا اخوانی یہاں پہ کیا ہے اخوانی اے میرے بھائیو تو مذکر ہے تو دخل تم ہو جائے گا من ایئی بابن دخل تم المسجد یا اخوانی اے میرے بھائیو کس دروازے سے تم لوگوں نے مسجد میں تم لوگ مسجد میں داخل ہوئے اور نمبر سکس میں کیا ہے لیما کیوں النوافی زیہ بناتی یہاں بناتی اے میری بیٹیوں تو یہاں پہ مونس ہے تو مونس فیل لیں گے فتحتن لیما فتحتن النوافی زیہ بناتی اے میری بیٹیوں کیوں تم لوگوں نے دروازے کو کھولا تو یہ ہے اور آگے نمبر سکس نمبر سکس میں کہا جا رہا ہے کہ مثالوں کو غور سے غور سے پڑھئے پھر کانا داخل کرنا ہے آنے والے جملوں پہ کانا کو داخل کرنا ہے کمپلیٹ کرنا ہے جملے کو پہلے مثال دیکھیں نمبر ون نمبر ون میں المدرس فی الفصلی مدرس کلاس میں ہے اب اس کو کانا داخل کر کے یہاں پہ بتایا گیا ہے کانا المدرس فی الفصلی قبل خمس دقائق مدرس کلاس میں تھے قبل خمس دقائق پانچ منٹ پہلے الطلاب فی الملعب طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہے اب دیکھیں کانا الطلاب سے پہلے کانا داخل کیا ہے کانا طلاب فی الملعب قبل نصف ساعت صرف کانا کا یوز کرنا آنے والے جملوں میں تو یہ دیکھیں طلبہ پلے گراؤنڈ میں ہے طلبہ پلے گراؤنڈ میں تھے قبل نصف ساعت آدھا گھنٹہ پہلے امی فی المطبخ میری ماں کچن میں ہے کانت امی تو اس سے کیا پتا چلا کانت ہے یہاں تو امی ہے امی جو مونس ہے اس لئے کانت آیا تا کے ساتھ یہاں پہ الطلاب المدرس مذکر اس لئے کانا ہے تو کانا مذکر کے لئے کانت مونس کے لئے اس کا دھیان رکھنا ہے آنے والے جملوں میں جب ہم بھریں گے کانا کانت امی فی المطبخ قبل قلیل میری ماں تھوڑی دیر پہلے مطبخ میں تھی اب دیکھیں بس نمبر ون المدیرو فی غرفتی مدیر اپنے کمرے میں ہیں اب یہاں پہ کانا المدیرو جائے کانا المدیرو فی غرفتی قبل ساعت یہاں پہ ہے ہی مدیر اپنے کمرے میں ایک گھنٹہ پہلے تھے الوزیرو فی لندن وزیر لندن میں ہیں تو کانا الوزیرو فی لندن قبل اسبوعین وزیر لندن میں ایک ہفتہ پہلے تھے اخی فی مکہ تا میرا بھائی مکہ میں ہیں کانا اخی فی مکہ تا قبل اربعات ایام میرا بھائی مکہ میں چار روز پہلے تھا الاطباؤ فی المستشفہ کانا الاطباؤ فی المستشفہ قبل سلوسی ساعت تو ڈاکٹرس تھے فی المستشفہ ہسپیٹل میں قبل سلوسی ساعتن ایک گھنٹے کا تہائی ایک تہائی سے پہلے یعنی بیس منٹ پہلے سلوسی ساعتن کا مطلب ہوگا بیس منٹ سے پہلے یعنی بیس منٹ پہلے ڈاکٹرس ہسپیٹل میں تھے یہاں پہ طالباتو ہے مونس ہے تو کیا ہو جائے گا کانت آئے گا کانا نہیں آئے گا کیا آئے گا کانت کانت طالباتو فی المکتبہ تھی طالبات مکتبہ لائبریری میں تھی قبل قلیلی تھوڑی دیر پہلے